ساتھویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں ٹو زیرو نائن زیرو اما عائشہ کہتی ہے کہ جب رمضان کا آخری اشرا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستا ہو جاتے خود بھی راتوں کو جاگتے اور اپنے گھار والوں کو بھی جگایا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق داب رمائے آمین تو یہ شب قدر کے حوالے سے ایک دعا بھی بڑی مشہور ہے اللہم انکا عفوون تو حب العفو فعفو عنی یہ روایت مشکات میں بھی وجود ہے ٹو زیرو نائن ون اور جامعہ ترمزی اور سنی بن ماجہ میں موجود ہے لیکن یہ روایت منقطع ہے وہ تابی جو ہے عبداللہ بن برائیدہ اس کا سماع اما عائشہ سے ثابت نہیں ہے شیخ البانی سے حضن درجہ تک پوچھاتے ہیں برحال دعا کے بارے میں میرا موقف یہ ہے چاہے کوئی ضعیف روایت بھی ہو اگر کوئی دعا کے طور پر اسے کر لے تو میں اس کے پر کوئی فتوے والا معاملہ نہیں کرتا امام دارکتری نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ منقطع روایت ہے اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو عنی آٹھویں عدیس صحیح مسلم سے ہے مشکات میں ٹو زیرو ایٹ نائن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں عبادت اور سخاوت والا معاملہ کرتے تھے پورا سال کبھی ایسا نہیں کرتے تھے اس آخری عشرے میں خصوصا اور ان تاک راتوں میں صلاح و تسبیح کا بھی احتمام کریں ڈیٹیل کے لیے مسئلہ نمبر ہے نائنٹی ون میرا صلاح و تسبیح کے اوپر اب وہ آپ ضرور دیکھیں کیونکہ صلاح و تسبیح بہت بڑی عبادت ہے تو قیام کرنا ہی ہے اتقاف والے لوگ ویسے ہی گپے مارتے رہے اور جناب وہ فیس بک پہ بیٹھے رہے اس سے بہتر ہے کہ کم از کم ہر تاک رات میں صلاح و تسبیح کا احتمام کریں جماعت کے ساتھ نہیں انڈویجویل لیول کے اوپر نفلی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ اگر بغیر دعوت کے کبھی کبھار ہو جائے وہ الگ بات ہے وہ ثابت ہے بخاری مسلم سے ثابت ہے لیکن یہ جس طریقے سے اشتہار بازی کیے ہوتی ہے کہ فلان مسجد میں صلاح و تسبیح کی جماعت اتنے وجہ اداد کی جائے گی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اگر بغیر لانیاں ہو اتقاو والے بیٹھے ہیں چاہنا کہ ایک بندہ آگے ہوتا ہے پیچھے لوگ نیت کر لیتے ہیں اس کا جواز بخاری مسلم سے موجود ہے میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو کوسٹرانسل سیشن تھے مسئلہ نمبر ایک سو دس اے بی سی ڈی ای ای ایف جی ایچ اس کے اندر میں نے یہ بیان بھی کیا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جس بات میں میرے موسے کو غلط بات نکل گی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ماہف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہمہ بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ